اور فیلال یہ بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے چھٹے چرن کے متدان کا جو شور گل تھا وہ تھم چکا ہے ہریانہ سمیت نو راججوں میں پچیس مائی کو ووٹنگ ہونی ہے اس سے پہلے جو پرچار پرسار چل رہا تھا وہ تھم چکا ہے کنڈال ویدان سباو چناؤ کے لیے ووٹنگ ہوگی اور اسی کے ساتھ جو دس سیٹے ہیں لوگ سباکی اس میں بھی ووٹ ڈالے جائیں گے تو پرچار پرسار کا آخری دن تھا دکجوں نے اپنی پوری طاقہ جھوکی ہے مہندرکڑ میں پی ایم موڈی ریلی کو سمبودیت کرتے ہوئے نظر آئے چناؤی ہنکار انہوں نے وہاں سے بھری اور وپکش پر جم کر برستے ہوئے بھی نظر آئے سرسہ پانی پت میں پرینکہ گاندی ووڈرا ان کا بھی دھوما دار پرچار پرسار دیکھنے کو ملا پلول میں رکشہ منتری رائجنا سنگھ پہنچے تھے بی جبی پرتیاشی کے پکش میں انہوں نے ووڈ کی اپیل آم جنتہ سے کی ہے تو فیلال جو پرچار پرسار کا شورگل تھا وہ پوری طرح سب شانت ہو چکا ہے اور اس سے پہلے کی تصویریں ہم نے دیکھی ہیں کہ کس طرح سے ایڈی چوٹی کا جور پارٹیاں لگائے ہوئی تھی اور جنتہ کے من کو ٹٹولنے کے لیے جنتہ کے وشواس کو جیتنے کے لیے سب ہی نے اپنی اپنی باتیں جنتہ کے سامنے رکھی ہیں کسی نے اپنے دس سال کی اپلابدیاں گنوائی تو کسی نے اس پر کٹاکش کیا تو تمام پارٹیاں جنتہ کو رجانے کے لیے پرجور کوششوں میں لگی ہوئی تھی لیکن اب یہ پرچار پرسار پوری طرح سے تھم چکا ہے تو فیلال یہ بڑی خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر آ رہے ہیں چھٹے چرن کے متدان کے لیے جنابی شور پوری طرح سے تھم چکا ہے تو آخری دن دگجوں نے اپنی پوری طاقت یہ جھوکی ہے اور فیلال جو پرچار پرسار ہے وہ تھم چکا ہے اور اس سے پہلے کی تصویریں ہم نے دیکھی تمام جو بڑے بڑے سٹار پرچارک تھے بڑے بڑے جو دگج سے وہ پہنچے اور یہ تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائی اور سیدھا ہمارے ساتھ سموہ داتا پاون سیمر اس وقت چنڈی گھڑ سے لائی بنے ہوئے ہیں پاون پرچار پرسار کا یہ آخری دن تھا اور پچیس ساری کو بوٹنگ ہونی ہے اس سے پہلے ہم نے تصویریں دیکھی بہت ہائی لیول پار یا پھر یہ کہیں کہ جنتہ کو رجانے کے لیے سب ہی پارٹیوں نے ایڈی چوٹی کا جوڑ لگایا فلال پرچار پرسار کا جو شورگل تھا وہ تھم چکا ہے اب کس طرح کی انسٹرکشنز پارٹیوں کو دیئے گئے ہیں آگے کس طریقے کی تیاریاں اب بلکل دیکھیں پردیس میں جو چناؤ ہے وہ پچیس مئی کو ہونا ہے یعنی جو چھٹے چرن کا دیس میں جو مددان ہونا ہے اس میں ہریانہ کی دس لوک سبا سیٹوں کے لیے اور ایک کرنال ویدان سبا کے چناؤ کے لیے ووٹنگ ہونی ہے لہٰذا جو چناؤ پرچار ہے وہ آج ایک پوری طریقے سے تھم گیا ہے چناؤ آئیوک کے دیشان نردیس کے مطابق چھے بجے تک راجنیتک دل اور امیدوار چناؤ پرچار کر سکتے تھے تو چھے بجنے کے ساتھ ہی چناؤی پرچار کا جو سور ہے وہ اب بند ہو گیا ہے اور اب پچیس مئی کو جو ہے وہ مددان ہونا ہے آج چناؤ پرچار کے انتیم دن تمام جو راجنیتک دل ہیں یا پھر امیدوار ہیں انہوں نے پوری طاقت جو ہے وہ جو کی ہے ہریانہ کے سیاسی آرن کی اگر ہم بات کریں تو آج دیش کے پردان منتری نریندر موڈی نے بیوانی لوکسوا چیتر میں پہنچ کر ریلی کو سمبودت کیا ہے اور بی جے پی کے امیدواروں کے لیے ووٹ کی اپیل کی ہے اس کے ساتھ ہی کانگریس کی جو مہاستشیب ہے پریانکا گانڈی وہ آج ہریانہ میں پہنچی پانیپت اور شرصہ میں انہوں نے چناؤ پرچار کر کے ووٹ کی اپیل کی اس کے علاوہ تمام دگجوں نے آج انتیم دن پوری طاقت کے ساتھ لوگوں سے مل کر ووٹ کی اپیل کی ہے لیکن بہرحال اب انتظار کرنا ہوگا پچیس مئی کا اور پچیس مئی کو مددان ہوگا پچیس مئی کے بعد جو ہے وہ چار جون کو جو نتیزے آئیں ان نتیزوں میں صاف ہوگا کہ ہریانہ کی دس لوکسوا سیٹ اور ایک کرنال ویدہانسوا کے اپچنائوں کے لیے کس کے پرچار میں کتنا اثر تھا کس کے دعوے حقیقت میں ثابت ہوں گے کس کے دعوے کھوکلے ثابت ہوں گے یا آروپ پرتیاروپ جو چناؤ پرچار میں دیکھنے کو ملا اس کو جنتہ کتنا پسند کرے گی کتنا نا پسند کرے گی یہ نتیزے چار جون کی جو ہیں وہ صاف کریں گے لیکن آج چناؤ پرچار کا جو آشور ہے وہ تھم گیا ہے ملکل پابن اس سے پہلے تصویریں ہم نے دیکھی کہ ہائی لیبل پر پر پرچار پرچار ہو رہا تھا تمام جو بڑے بڑے دگز ہیں وہ ہریانہ کی دھرتی پر تھے اور جس طرح سے پرچار پرسار بھی ہو رہا تھا لیکن اب یہ پوری طرح سے اس پر سٹاپ لگ چکا ہے آپ کل کے دن کی بات کریں یا پھر آج کی کیونکہ آج تیز تاریک ہے کل چوبیس پر پچیس کو بوٹنگ ہو نی ہے اس کے بیچ کا جو ٹائم ہے بہت ہی سنسیٹیو ٹائم ہے اور خاص طور سے سانی پرشاسن کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے بلکل دیکھیں پولیس پرساسن کی بات کریں سامانے پرساسن کی بات کریں پچیس مئی کے متدان کو لے کر ہریانہ میں پوری تیاری جو ہے وہ کی گئی ہے راجے کے جو نیرواچن آیوک کی طرف سے تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں اور پچیس تاریک کو متدان ہونا ہے کل صبح نو بجے سے ہی پولنگ پارٹیاں جو ہیں وہ متدان کے اندروں کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور چوبیس مئی کی شام کو ہی جن جن متدان کے اندروں پر متدان ہونا ہے وہاں پر پولنگ پارٹیاں پہنچ جائے گی اگر ہم سورکشہ ویوستہ کی بات کریں تو سورکشہ ویوستہ کے لحاظ سے آج ہریانہ کے ڈی جی پی ستروجیت کپور نے پولیس کے تمام عدکاریوں کے ساتھ بیٹھٹ کی ہے جلوں سے جو پولیس کے عدکاری ہیں وہ ویڈیو کونفرنس کے مادیم سے جڑے تھے اور پوری چنال کی پربندن کے لیے جو ہے وہ 35000 سے بھی زیادہ ہریانہ پولیس کے جو جو جوان ہیں یا ایس پی او ہیں ان کو تینات کیا گیا ہے اور چوبیس ہزار کے قریب خومگاڑ کے جو ہریانہ کے جوان ہیں ان کی تیناتی کی گئی ہے اور کندریہ جو سورکشہ بل کی کمپنیاں ہے وہ کمپنیاں جو ہریانہ کو ملی ہے ان کی بھی تیناتی جو ہے وہ کی گئی ہے بیس ہزار متدان کے اندر جو ہیں وہ بنائے گئی ہیں اور دس ہزار سے زیادہ جگہوں پر بیس ہزار چھے متدان کے اندر بنے ہیں جن کے اوپر پوری تریقی سے سورکشہ کے چاک چومن انتظام جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے تو جو پولنگ پارٹیاں ہیں وہ پولنگ پارٹیاں کل یعنی آج شکروار کی شام کو آج پانچ بجے تک جو ہے وہ متدان کے اندروں پر جا کر ریپورٹ کرے گی وہاں پر اپنی جو تیاری ہے وہ پوری کرے گی اور اس کے بعد 25 تاریخ کو متدان شروع ہونا ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پولن آپ کے بعد میں آؤں گا سیدھا سونی پت کا رکھ کر لیتے ہیں سونی پت سے کلدیپ کمار اس وقت ہمارے ساتھ سیدھا لائی بنے ہیں کلدیپ پرچار پرسار کا جو شور تھا وہ تھم چکا ہے 25 تاریخ کو ووٹنگ ہو نہیں ہے لیکن اس کے بیچ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے کس طرح کی تصویریں آپ دیکھنے کو مل رہی ہیں آگے کس طرح کی انسٹرکشنز پارٹیوں کو دیے گئے ہیں تاکہ کوئی وہ ایسی حرکت نہ کریں تاکہ جو moral of conduct ہو اس کو نقصان پہنچے فلال آگے کس طرح کی کاروائی چل رہی ہے کیا کچھ تیاریاں چل رہی ہیں جی پرچار پوری طرح سے ہم تکا ہے ہم سے چھیں بجے ہوئے ہیں اور چاروں طرف سورگول بند ہو گیا ہے پرچارسن اپنی تیاری میں جھٹ گیا ہے اور نیتا اپنی جو گاڑیاں ہیں اپنا پرچار ایک طرف کر دیا ہے پرچارسن چہاں پہ گاڑیاں مل رہے ہیں ان کو نگرانی میں لگا ہوا ہے اور اسی طرح سبھی پرچارسن پوری پارٹیوں کو ان کو سمبندی تو اپایت نے تیشارت کے دیش کی جاری کر دیے گئے ہیں اور ہمارے ہی ہاں پہ اسے جو سٹیشن ہے وہاں کے دیش گاڑیاں پر وہاں پہ جو پولنگ بوٹنگ پارٹیاں ہیں وہاں پہ جائیں گی اور واقع پرچار کے لیے سببندی کے سینٹروں پہ جائیں گی چھیک ہے کل دیپ لیکن جس طرح سے گرمی کا ستم لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور ایسے میں پچیس ساری کو بوٹنگ ہو نہیں اگر اس وقت بیستیتی ایسے ہی رہی اس کے لیے کیا خاص انتجام کیے گئے ہیں اور کتنا بڑا یہ چیلنج ہے کہ ووٹرز پولنگ بوٹ تک پہنچے اپنا جو ہے پروپر طریقے سے کانسٹ کر پائیں اور ووٹنگ پرسنٹیج بھی بڑھے اس کو لے کر چنہ بھائیو کی طرف سے کیا کچھ خاص انتجام کیے گئے ہیں سب بندی پہ پرساسل نے اپاہیت تیور سے بوٹ سینٹروں پر پہنٹ کی ووستہ کیے گئی ہے اور سواسطہ بھی آپ کو بھی آرو اور پانی کی ووستہ کے لیے ڈیسا نلٹس جاری کیے گئے ہیں اور چاہ پہ بھی کرمچاریوں کو اور جو ووٹرز ڈالنے والے آئیں گے ان کے لیے سپیشل ہدایت جاری کیے ہیں صغیرے کڑکے چھ بچے نکلیں اور دس بچے تک پوری طرح مستان کے اندر مستان کریں اس کے بعد تو پہنچے جب نکلے پانی کی ووستہ اور پانی کی ووستہ اور ساہ خودنی باپ کے باست میں آؤں گا سیدھا آپ مکیش راجپود کا رکھ کر لیتے ہیں فریدہ باز سے سیدھا لائک بنے ہوئے ہیں مکیش پرچار پرسار پوری طرح سے تھم چکا ہے آپ تک ہم دیکھ رہے تھے بہت ہائی لیول پر پر پرچار پرسار ہو رہا تھا تمام بڑے بڑے دگز ہریانہ میں پہنچے ہوئے تھے فیلال آپ گراؤن میں کس طرح کی تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور آگے چناب آئیو کی کیا کچھ پروسس کیا کچھ کام کاج رہنے والا ہے دیکھنے والا ہے جو ڈیسا ہے وہ کہنا کچھ چناب لگ رہے چاہے بی جے پی کے ہم کرشنپال گوزر کی بات کرنے کانگریز پر ہم مہندر پرسار کی بات کرنے تو دونوں ہی دکھز ہیں اور ایسے میں دونوں ہی دکھز جو ہے وہ 80 سے 60 تک کا زور پورا اس لوگ سوہ چناب کو جو ہے وہ پرچار میں لگا دیا تھا اور ایسے میں بڑے بڑے دکھت چاہے ہم جو ہے وہ چناب پرچار کے لیے پہنچے بھوپیندر سنگھ ہوتا کانگریز طرف سے پہنچے تے کلاوار راجنات نے جو ہے وہ آج جن سبا کو سمبود کریا تھا تو لگاتار کہیں چناب پرچار بہت تیجی سے جو ہے وہ چل رہا تھا آچانک آج سام کو 6 بجے کیونکہ 6 بج چکے ہیں اور اب جو چناب پرچار کا سور ہے وہ پوری طریقے سے تھم گیا ہے اور اب جو ہے وہ انتجار ہے کیونکہ تمام لوگوں کو انتجار ہے آپ بوٹ ڈالنے کا کیونکہ پچیس تاریخ کو سوہے سات بجے سے اور 6 بجے تک سام کو 6 بجے تک جو ہے وہ بوٹنگ ہونی ہے اس کی تیاریوں کو دیکھے پرچار سانسل نے پہلے ہی کبر کسلی ہے جو بوٹ بڑھا گئے ہیں ان میں تمام ربستان کا بیشنی طور پر بیان دیا گیا کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور ایسے میں لوگوں کو پانیشانی نہ ہوپس سے پہلے لوگوں سے اپیل بھی لگاتار جو ہے وہ جلاک سانسل کے اور سے کی جاری ہے کہ سبہ ہی موکش آپ کے بس میں آمگا فیلال یہ بڑی خبر سے اپڈیٹ کرا دیتے اپنے درشگوں کو یہ الیکشن بریکنگ بڑی سامنے آ رہی ہے ابھی اور یہ الیکشن گولے کر پردیش کے برش پولیس ادھیکاری شامل ہوئے ہیں اور فیلال بڑی اپڈیٹ یہ ہی ہے کہ پردیش بھر کے برش پولیس ادھیکاری بگایدہ شامل ہوئے ہیں منتھن آگے یہ چل رہا ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے وستار سے چرچہ بھی ہوئی ہے اور تمام ریپورٹرز بھی اس پر گراؤنڈ زیرو سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سنجے کمار روتک سے سیدھا ہمارے ساتھ لائپ بنے ہیں سنجے سوال میرا آپ سے ہے کیونکہ پرچار پرسار تو تھم چکا ہے آگے کس طرح کی آپ پروسس نظر آ رہی ہے گراؤنڈ پر دیکھئے سچین جن گلیوں میں کافی آوازیں جو آتی تھی لوگوں کو کافی سور سلی کو ملتا تھا آج وہ جو روڈ جو ہے وہ سنسان دکھائے دیں گے پہلے ہی بار اپنے درسکوں کو ہم وہ نظارہ دکھائیں دیکھئے یہ روتے کا وہ مہن بجار ہے جہاں پر جو ہے اکثر کسی نہ کسی پارٹی کا جو ہے لاؤڈ سبی کر یہاں پر اپنی جو ہے پرچاسی اور اپنے جو پارٹی کا پرچار پرشار جو ہے وہ کر رہا تھا اور لیکن کتنا شور گل جو ہے دو مہینے سے جو ہے شور گل یہاں پر ہو رہا تھا اور لوگوں کو بھی کافی پریشانی تا سامنا کرنا پڑھا تھا لیکن اب جو ہے وہ جو ہے بلکل پوری طرح سے بند ہو چکا ہے وہ بھوکو جو ہے پوری طرح سے بند ہو چکا ہے اور سپی کر جو ہے پوری طرح سے جو ہے اس کو گاڑیوں سے اتار جا گیا جو تھری بھی میں نے پیٹھے جو دکھایا ہے اس پر جو ہے اس وٹو پر جو ہے سپی کر لگا گیا تھا لاؤڈ سپی کر اب پوری طرح سے اتر گئے کیونکہ چھ بج گئے ہیں چناؤ آئو کی سخت ہدایتیں ہیں چھ بجنے کے بعد کوئی بھی پارٹی یا کوئی پرچاسی جو ہے اپنا چناؤ پرچار نہیں کرتا ملے تو ایسے کہیں نہ کہیں چھ بجے سے پہلے جو ہے صبح سے آج جو پرچاسی لگ دے دے چناؤ پرچار میں اپنے اپنی پارٹی جو ہے جتانے میں لگے دے حالیٰ کی آپ نے جو کہا ماہول رہنے والا ہے تو اس کا جواب بھی میں آپ کو دینا چاہوں کہ دیکھئے جیسے جیسے سمیں آتا جائے گا ووٹ کو لے کر اب بھوپو تو بند ہو گئی لیکن میدان میں اتر کر پرچاسی جو ہے اکہ دوکہ جو ہے وہ جرور کالولیوں میں جائیں گے لوگوں پاس جائیں گے وہ جو ہے ووٹ کی اپیل جرور کریں گے کیونکہ یہ دن جو ہے بڑے رنیتی کے دن جس طرح سے پرچار پرسار تو تھم گیا آپ تیاریاں آگے کی ہو رہی ہیں لیکن جو گرمی ہے اسے تھم ڈھا رہی ہے وہ اس کا کئی نہ کئی امپیکٹ پڑ سکتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ووٹرز یا تو مارننگ کے سمی یا فر ایوننگ کے سمی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے نکلتے ہیں یہاں کیا خاص انتجام کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو اور خاص طور سے نرواچن آئیو کی طرف سے پچیس مائی کو جو ہریانہ میں چھٹے چرن کے لئے مدان ہونا ہے اس کے لئے پریابت انتظام کیے گئے ہیں چونکہ جو تاپمان ہے وہ بڑا ہوا ہے گرمی پورا جو ستم ہے وہ ڈھا رہی ہے ایسے میں پریابت انتظام جو ہے وہ مدان کے اندروں پر کیے گئے ہیں نرواچن آئیو کی طرف سے سوچ پیجل کی ویدستہ جو ہے وہ مدان کے اندروں کیوں پر ووٹرز کے لئے کی گئی ہے اور جو چناوے ڈیوٹی میں ادھکاری کرمچاریوں کی تیناتی کی گئی ہے ان کے لئے بھی کھانے پینے اور ان کے لئے سبھی طریقے کی ویدستہ جو ہے وہ مدان کے اندروں پر اوپلپ کروائی گئی ہے تاکہ انہیں کسی بھی طریقے کی ایسویدہ نہ ہو اور متداتاوں سے راجے کے نرواچن آئیو کی طرف سے لگاتار اپیل کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کے ادھکار کا استعمال جرور کریں اور جنتہ ٹی وی بھی لگاتار پردیس کے ووٹرز سے یہ اپیل کر رہا ہے کہ پہلے متدان پھر جلپان یعنی جو متدان کا سمیں ہے وہ اگر آپ اس طریقے سے اگر اس کا استعمال کرتے ہیں کہ صبح صبح جب تک گرمی اپنا شتم ڈھانا شروع نہ کریں اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں مددان کے اندروں پر پہنچ کر اپنا ووٹ ڈالیں اور اس کے بعد اگر کسی ویشتہ کے چلتے آپ صبح کے سمیں وقت ووٹ نہیں ڈال پاتے ہیں تو دوپیر کے بعد کے سمیں کو چونیں تاکہ آپ گرمی سے بھی رہت پا سکیں اور اپنے ووٹ کا بھوکتان بھی کر سکیں لیکن چناؤ آئیو کی طرف سے پورے انتظامات مددان کے اندروں پر پیجل کی ویوستہ کے کیے گئے ہیں لمبی لائن اگر لگتی ہے تو چھایا ہو یا ہوا کا انتظام ہو پنکھے کی ویوستہ جو ہے وہ ووٹرز کے لیے رہے اس طریقے کے لیے جو وہ انتظام کیے گئے ہیں راجے کے نرواشن آئیوگ نے سبھی جلوں کے نرواشن آدھیکاریوں کو یہ ویوستہ سنیشت کرنے کے آدیش دیئے ہوئے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کہیں لمبی لائن لگتی ہے تو مداتا جو لائن میں لگتا ہے وہ دھوپ میں نہ کھڑا ہو اس کے اوپر چھایا ہو اور پنکھے کی کولر کی ہوا کی ویوستہ ہو تو اس طریقے سے پیجل کی ویوستہ کی بات ہو یا پھر چھایا کی ویوستہ ہو یا پھر ہوا کی ویوستہ ہو وہ کی گئی ہے اور ادھیکاریوں کرمچاریوں کے لیے بھی پورے پرعاپت انتظام گرمی کے مدنے نجر کیے گئی ہیں بیرال اب لوگوں کی باری ہے پچیس مئی کو مددان ہریانہ میں چھٹے چرن میں جو ہو رہا ہے دیش بر میں اس میں ہریانہ بھی مددان ہو رہا ہے تو لوگوں کو اپنے ووٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے راجے کے نرواشن آیوگ کی بھی یہی اپیل ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں اپنے ووٹ کے ادھیکار کا پریوک کریں اور مددان کا جو پرتیست ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو یہ راجے کا جو اور مددان کے اندروں پر پہنچ کر اپنے مددان دکار کا استعمال ضرور کیجئے بلکل جنتہ ٹی وی بھی آم جنتہ سے یہی اپیل کر رہا ہے کہ اپنے مددان کا استعمال کریں اور دیکھئے پرچار پرسار پچیس مئی کو جو مددان کا باب انتظار ہے پرچار پرسار پوری طرح سے تھم چکا ہے چنانوی تیاری پر ڈی جی پی شتروجیت کپور کی بقاعدہ بیٹھ گئی ہے اور ورشت ادیگاریوں کے ذات چنانوی تیاریوں پر وچار بیمارش منتھن ہوا ہے آگے جو پروسس رہنے بالی ہے پنچکلا پولیس مکھیالے میں بیٹھک کا یہ آئیجن ہوا یہ بڑی خبر سے آپ کو اپنیٹ کرا رہے ہیں اور تمام ادیگاری اس بیٹھک میں شامل ہوئے ہیں پردیش بھر کے ورشت پولیس ادیگاری اس بیٹھک میں شامل ہوئے ہیں اور وچار بیمارش منتھن کیا گیا ہے پردیش بھر کے جتنے بھی بڑے ادیگاری ہیں پولیس کے وہ بھی اس بیٹھک میں شامل ہوئے ہیں اور جو پچیس تاریخ کو بوٹنگ ہونی ہے اسی کو لے کر یہ میٹنگ ہوئی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے وستار سے چرچہ بھی ہوئی ہے اس بیٹھک میں بوٹنگ کے دوران مجبورت کانون ببستہ پر وستار سے چرچہ کہ جو کانون ببستہ ہو وہ درست رہے کسی بھی پرکار کی لاپروائی برداشت نہیں ہوگی یہ انسٹرکشن دے دیے گئے ہیں ساپ ساپ یہ کہہ دیا گیا ہے ڈی جی پی کی طرف سے اور پینتیس ہزار سے زیادہ پولیس کرنیوں کی تیناتی بھی ہوگی یعنی کہ کوئی بھی چوک نہیں ہونی چاہیے پیرہ ملیٹری فورس کی ایک سو بارہ کمپنیوں پر سرکشہ کا ذمہ یا دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ چوبیس ہزار سے زیادہ ہومگار جبان بھی گراؤن پر تینات رہیں گے وہ بھی کارنگ ببستہ کو سمالنے میں اپنی ذمہ داری نبھائیں گے اور بیس ہزار چھے متدان کندروں پر یہ بوٹنگ ہونی ہے پابن سیبر اس وقت تمہارے ساتھ سیدھرائی بنے ہوئے ہیں پابن سرکشہ کے لحاظ سے بھی بقاعدہ جو بیٹک ہوئی ہے اس میں انسٹرکشن دے دیے گئے ہیں کہ لاپروائی بلکل بھی برداشت نہیں ہوگی اور جس کی دیوٹی جہاں لگائی گئی ہے وہ بہت ایمانداری سپن دیوٹی کو نبھائے سرکشہ کے لحاظ سے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے بلکل نشچی طور پر ہریانہ میں جو 25 مائی کو متدان ہونا ہے اس کے لیے سرکشہ ویوستہ کو سنوش کرنے کے لیے ہریانہ کے ڈی جی پی ستروجیت کپور نے پولیس ادھکاریوں کے ساتھ ایک بڑی بیتھک کی ہے اس میں جو جلوں سے ادھکاری ہیں ان کو ویڈیو کانفرنس کے مادے میں سے شامل کیا گیا ہے پورے پردیس میں متدان شانتی پورو طریقے سے ہو متداتاؤں کے لیے کسی بھی طریقے کی کوئی ایسویدہ نہ ہو اس کو لے کر ضروری ہدایتی جو وہ جارے کی گئی ہے ڈی جی پی ستروجیت کپور نے صاف طور پر آدیس دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کوئی بھی پولیس ادھکاری جس کے پاس جو جمعیداری ہے اس کے بارے میں سپشٹ رہے بعد میں اس طریقے کا بہانہ یا ایکسکیوز نہ رہے کہ مجھے سپشٹ آدیس نہیں تھے جو آدیس دیئے گئی ہے وہ سپشٹ آدیس ہے جس جگہ پر جس جمعیداری میں آپ ہیں اور آپ کا جو کام ہے اس کو آپ بکھو بھی نبھائیں اور ساتھ ای ڈی جی پہ نے کہا ہے کہ 35,000 ہریانہ پولیس کے جوان جس میں ایس پیو بھی شامل ہے ان کی تیناتی کی گئی ہے 24,000 ہوم گائیڈ کی جو جو زبان ہے ان کو تینات کیا گیا ہے 112 کیندریہ ارچانک بلوں کی جو کمپنیاں ہریانہ کو چناؤ کے لیے ملی ہے ان کی تیناتی رہے گی پورے طریقے سے انتظام جو ہے وہ چناؤ کو شانتیپورن ڈنگ سے نپٹانے کے لیے کیے گئی ہے اور پردیس میں 20,000 6 مطدان کے اندر بنے ہیں جو جگہ ہیں وہ 10,000 ہیں لیکن مطدان کے اندروں کی سنکیہ 20,000 6 ہیں تو ان کے اوپر شانتیپورن طریقے سے مطدان ہو اس کے لیے پوری ویبستہ جو ہے وہ چاک چوبند کی گئی ہے بلکل سرکشہ ویبستہ کو لے کر بہت پختہ انتظام کیے گئے ہیں بقاعدہ انسٹرکشن بھی دے دیے گئیں کہ کسی بھی پرکار کی کوئی بھی لاپروائی برداشت نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے پابن آپ کے پاس میں آؤں گا سنجے اس وقت ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سنجے فیلہ سرکشہ کے لیہاز سے اگر دیکھیں تو کس طرح سے گراؤن پر تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں جہاں پر پولننگ تاپمان ہے وہ لگاتار بڑھ رہا تو ایسے میں کہیں کئی لوگ کو خاصی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور اکثر جو پہلے بھی دیکھا گیا لیکن اس سال جیسے گرمی پڑھ رہی ہے اس کو لے کر پرساسن پہرے ہی ہلٹ برن میں دکھائے دے رہا اور ایسے میں جہاں پر بھوٹ بنائے گئے ہیں الگ بھل 1885 کے قریبان بھوٹ جو ہے وہ روتک لوگ سبابے بلائے گئے تو کہیں نہ کہیں ان پر پانی کی ویوستہ پوری طرح سے کر دی گئی ہے اور اس کے بعد کہیں سرکشا کر بھی پوری طرح سے تینات کر دی گئے ہیں اور ابھی میں آپ بتا رہا ہوں جیسے میرے سیوگی پاون شیور نے بتایا کہ پیرامیلٹری فورس کی تکڑیاں وہ تینات رہیں گی پیرامیلٹری فورس تینات رہے گی پولیس جو ہوم گارڈ ہے آپ پوری مہترہ میں تینات رہیں گے سنسٹی اور انسٹی جو بھوٹ ہے ان پر بھی نظر رکھی جائے گی پولیس پوری طرح دکھائی دی رہا جیسے ڈی ترمچاری ہے وہ بھی موڈ میں دکھائی دے رہے اور جو بھوٹ ہیں وہ پوری پوری پربند پرساشن کے طرف سے کیے گئے تاکہ دیش کا مد داتا ہے لوگ تنتر میں ووٹ کرنے کا عدیقار سب کو ہو ہرام سے اپنے مد کا پڑی ہو کر سکتے پولیس عدیقاری کی دوارہ سکت لہجے میں یہ کہیں کہ ایک نردیش بھی دیا گیا ہے ان اروپیوں کو جو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ دبنگ سناؤں میں آکر کرتے ہیں کہ سکت لہجے میں سندیش تک اب کسی پرکار کی در بڑی نہیں دی جائے گی اور مد دل سے کر سکتے ہیں اور کسی سے ڈرنے کی ضرور نہیں تو ایسے میں کہیں کہ پرساسن لوگوں کو ایک میسیج سپس پر دیتا نظر آرہا کیونکہ چناؤں کے سمعہ میں اکثر دیکھا جاتا ہے کچھ پارٹیا جو ہے آلگ طرح کے طریقے اپنا لیتی ہیں بھوتوں کرتے ہیں بھوتوں پر جو دبنگ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو کچھ عدی کاری ہیں وہ بھی لا پروائی کرتے ہیں تو ایسے میں کہیں پرساسن جو کمی نہیں ہے اور لوگ جو ہے اس طوحار کو بڑھ چڑ کر منا جب بھی کوئی طوحر آتا ہے یہ کہیں لوگ کنٹر کا پراؤ آتا ہے تو لوگ بڑھ چڑ کر جو دھوپ سمیہر لوگ کو پتا ہے کہ جو چل چل دھوپ ہوگی تو کہیں نہ کہ گجرگ کو اور نوجوان کو کافی دیکھتوں کا ساملہ کرنا پڑ سکتا تو بلکل سنجھ صبح